کہانیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نئی عبارت لکھ ڈالی ہے 2019 کا چناو موڈی میں رہا اس بات سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا چناو بھی موڈی پر شروع ہوا اسی کے ارد پوری چناوی پرکریائیں گھومتی رہیں اور انت بھی چناو کا موڈی کے نام سے ہی ہوا کیونکہ ایک پرچند بہومت وہ بھی موڈی نام پر ہی ملتا ہوا بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے سہیوگی دلوں کو نظر آیا ہے 2019 لوگ سبا چناو کے نتیجے جسے موڈی کی لہر نہیں بلکہ اس بار موڈی کی سنامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے دیش بھر میں بی جے پی کو پرچند بہومت ملا آقڑہ تین سو کے پار گیا اور سہیوگی دلوں کے ساتھ یہ آقڑہ ساڑھے تین سو کو بھی پار کر گیا کچھ ایسے سمبھاوت سہیوگی جن کے ذریعے انڈی اے ہو سکتا ہے کہ چار سو کے آقڑے کو بھی چھولے تو کوئی اپرتیاشت اب نہیں کہا جائے گا کیونکہ بی جے پی کی اس جیت کو اپرتیاشت ضرور دوہ ہزار چودہ میں مانا جا رہا تھا لیکن پانچ سال جیسے ہی بیتے دوہ ہزار انیس میں ویرودیوں نے اس طریقے کا ایک ماحول دیش کی سرکار کے خلاف تیار کیا لگ نہیں رہا تھا کہ اتنے بڑے مارجن کے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ سرکار میں آئے گی لیکن پچھلے بار کا جو آقڑہ تھا اس کو بھی پار کر گئی بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے لیکن تصویریں آپ دیکھئے کہتے ہیں شسٹ منڈل میں جو لوگ رہتے ہیں موجود جو آپ کے بڑے نیتہ ہیں آپ کے اگراج ہیں ان سے آپ کا اشیرواد لینا بڑا ضروری ہمیں شاہ اور پردان منتری نریندر مودی کو آپ نے دیکھا کہ اپنے اگراجوں سے اشیرواد لینے آڈوانی ہوں یا مرلی منوہر جوشی جو پہلی پنگتی کے نیتہ ہمیشہ سے مانے جاتے رہے سنستاپکوں میں سے ایک مانے جاتے رہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایسے میں ان کا اشیرواد کیوں ضروری ہے یہ بھی ظاہر کرتے ہوئے نرزار آئے ہیں اور جیسے ہی کل ریزلٹ آ رہے تھے رجحان آ رہے تھے کہ پردان منتری نریندر مودی کو تورنت لالکشنا اڈوانی کی طرف سے بدھائی آئی اور اب دیکھئے تصویریں مرلی منوہر جوشی ہوں یا لالکشنا اڈوانی دونوں کا اشیرواد لیتے ہوئے نظر آئے پردان منتری مودی اور امیشہ یہ جوڑی اس دیش پر اگلے پانچ سال تک پرچند بہومت کے ساتھ پھر راج کرنے والی ہے وہ الگ بات ہے کہ دیش کے پردان منتری اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جیت دیش کی ہے لہٰذا اس کو سمرپیت آئے گا تو آئے گا تو سو فیصد ہی سچ مودی ہی آیا سو فیصد ہی سچ واقعی تین سو سے زیادہ سیٹھیں یہ بھی سو فیصد ہی سچ لگاتار دوسری بار دیش میں پرچند بہومت سے بیجی پی کی سرکار مودی ہے تو ممکن ہے یہ بھی سو فیصد ہی سچ لگاتار دوسری بار دیش میں پرچند بہومت سے بیجی پی کی سرکار بھارت کی راجویتی میں عرصے بعد کسی راجنیتا کے کونفیڈنس کی توتی بولی ہے دیش نے بھی یقین کیا کہ ہاں موڈی ہے تو ممکن ہے دیش نے تو بھروسہ جتائے کی چوکیدار چوڑ نہیں پیور ہے اور اس کے دم سے نیا بھارت بننا شور ہے نرندر موڈی کے اگوائی میں انڈیے کی اس پرچند ویجے نے بھارتی راجنیتی کی کئی پورانی اور لائلاج بیماریوں پر ایک ساتھ سرجیکل سٹرائک کی سینہ کے پراکرم 56 انچ سینے اور راشتہ واد کا جو کمبینیشنل بنا اس میں پریوار واد پوری طرح ہارا جاتی واد کی گوٹیاں چلنے والے بورے پیٹے تشٹی کرن کی چالوں کو دیش نہ کڑا جباب دیا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بھرشتہ چار، گھپلوں اور گھوٹالوں کے بغیر سرکار اچلتی بھی ہیں اور دوبارہ چنکر بھی آتی ہیں 2014 کے چنام میں دیش کا ووٹر مکھر تھا کانگریس کے دس سال کے راج کے خلاف کرنٹ ستھا پر تھا لیکن اس بار اس نے سپرائز ٹرائک کی راحل، ممتہ، اکھیلیش، مایا کی سبھاؤں میں جوٹی بھیڑنے انہیں احساس نہیں ہونے دیا کہ بھیتر من میں کیا ٹھان کر بیٹھی ہے اور بٹن دبا دیا جواللہ نہرو کے بعد نرندر موڈی دوسرے پی ایم ہیں جو دوبارہ ستہ میں ایسے گاجے باجے سے لوٹے ہیں 1952 کا چنام جیتنے کے بعد پنڈیت نہرو نے پانچ سال کا کاریکال پورا کیا تھا اور 1957 میں دوبارہ جیت کر سرکار بنائی تھی 2019 کی جیت بیجی پی کے اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے 2014 میں اکیلے بیجی پی نے 282 سیٹے جیتی تھی 2019 میں بیجی پی اکیلے 300 سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ ستہ میں لوٹی ہے 2014 میں بیجی پی 27 راجوں میں جیتی تھی اب بیجی پی 28 راجوں میں جیتی ہے 2014 میں بیجی پی نے 10 راجوں اور کیندر شاسد پردیشوں میں کلین سویپ کیا تھا 2019 میں بیجی پی نے 11 راجوں میں یہ کمال کیا 2014 میں صرف بیجی پی کو 17 کروڑ ووٹ ملے تھے اس بار پورے انڈیو کو قریب 27 کروڑ ملے ہیں 2014 میں اکیلے بیجی پی کو 31 پرتیشت ووٹ ملے تھے اس بار بیجی پی کو 37 فیزیدی یعنی 22 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں چناف میں بیجی پی نے 50 فیزیدی سے زیادہ ووٹ پانے کا لکش رکھا تھا اسے پورا بھی کر دیا کانگریس ہندی بیلٹ میں اپنے ووٹ 5 مہینے پر